پنجاب بھر میں پہلے تین روز میں چونتیس بچے کرونا وائرس کا شکار ہو گئے گجرانوالا چوبیس طلبہ ننکانہ سات بچوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے ترجمان کے بطابق بھکر میں ایک بچے اور ایک سکول ملازم میں کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے اسی طرح لوگرہ میں ایک سکول ملازم میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ننکانہ صاحب میں گورمنٹ گرلز ہائر شیکنڈی سکول شاہ کارڈ بند کر دیا گیا ہے گیریزن سکول ننکانہ صاحب کو بھی بند کر دیا گیا ہے زلہ گجرانوالا میں مختلف سکول کے بچوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے ترجمان کی جانب سے اب ڈیٹس فراہن کی جا رہی ہیں پنجاب بھر میں پہلے تین روز میں چونتیس بچے کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں گجرانوالا میں چوبیس اور ننکانہ میں سات بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اسی طرح بھکر میں ایک بچے اور سکول ملازم میں بھی کرونا کی تصدیق ہوئی ہے سکول ننکانہ صاحب کو بھی بند کر دیا گیا ہے ترجمان پرائیمری ہیلز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے زلہ گجرانوالا مختلف سکول کے بچوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے ترجمان پرائیمری ہیلز کا ایسا بتانا ہے پنجاب بھر میں پہلے تین روز سکول کھلے ہیں جس کے بعد چونتیس ایسے بچے ہیں جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں گجرانوالا میں چوبیس طلبہ ایسے ہیں ننکانہ میں سات بچے کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور ترجمان کے مطابق بھکر میں ایک بچہ ہے اور ایک سکول ملازم بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے لودرا میں ایک سکول ملازم میں کرونا وائرس کی تصدیق کی جا چکی ہے ننکانہ میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول شاہ کو بند کر دیا گیا ہے گیریزن سکول ننکانہ صاحب کو بھی اسی حوالے سے بند کر دیا گیا ہے زلہ گجرانوالا کی بات کی جائے تو مختلف سکول کے بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے جس کے بعد سکول بند کیے جا رہے ہیں بلکل کرونا وائرس کی صورتحال کچھ بہتر ہونے پر یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ سکول کالیجز اور یونیورسٹیز کو کھول دیا جائے گا اس حوالے سے سکول ملکان اور یونیورسٹیز ہیڈز کی جانب سے بھی بار بار کہا جا رہا تھا کہ سکول کھول دیا جائیں اب سکول سکول کھول دیا گئے ہیں لیکن تین روز میں ہی چونتیس بچے کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں زہر چودے اس وقت مارے ساتھ موجود ہیں زہر چودے تین روز میں چونتیس بچے کرونا کا شکار ہونا ایک بڑی تعداد ہے عجیب الکل محکمہ پرائمیڈینٹ سیکنڈری ہیرتھ کی جانب سے جب تعلیمی اداریں کھولنے کا حکومت نے فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی اعلان کیا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں رینڈم سیمپلنگ ہوگی تاکہ اس امر کا اندازہ لگایا جا سکے کہیں سکول کھولنے سے جو سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہوگی بچوں کے سکول آنے کی صورت میں ان کو کرونا وائرس جو ہے وہ تو لاحق نہیں ہوا تو یہ رینڈم سیمپلنگ کا سلسلہ پجاب بھر میں شروع کیا گیا ساڑھے چودہ ہزار سے زائد سرکاری اور ڈیڑھ ہزار سے زائد پرائیویٹ سکولز ہوئے ہیں ان میں تیرہ ہزار سے زائد جو ہے وہ سیمپلز دیئے گئے پجاب بھر میں اور ان میں سے چونتیس بچے جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مقتلع پائے گئے ہیں سب سے زیادہ تعداد زلہ گجرانوالہ میں چوبیس بچے جو ہے وہ کرونا وائرس میں مقتلع پائے گئے ننکانہ صاحب میں سات بچے جو ہے وہ کرونا وائرس میں مقتلع پائے گئے ہیں اس کے علاوہ بھکر میں ایک بچہ اور ایک سکول ملازم جبکہ لودرہ میں ایک سکول ملازم جو ہے کرونا وائرس کا اشکار پائے گیا ہے ان چوتیس بچوں کی اب کانٹیکٹ سیمپلنگ ہے جو اس کی جو ہے ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے ان کے والدین فیملی میمبرز جو بھی ان کے کانٹیکٹ میں ہیں ان کی بھی اب جو ہے وہ ٹریسنگ کی جا رہی ہے اس کے بھی سیمپل شروع کر دیا گئے ہیں اب محکمہ پرائیمری اینڈ سکینڈی ہیلس کی جانب سے دوسری جانب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس بھی سکول میں دو سے زائد بچے جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مقتلع پائے جائیں گے اس سکول کو پانچ دن کے لیے فوری طور پر بند کر دیا جائے گا اور اسی سلسلے میں ننکانہ صاحب کے دو سکول جو ہیں وہ جو ہے وہ بند کیا گئے ہیں فوری طور پر کیونکہ وہاں پہ دو سے زائد بچے جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مقتلع پائے گئے ہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی فیلحال محکمہ پرائیمری اینڈ سکینڈی ہیلس کے مطابق جاری رکھا جائے گا اور جو رینڈم سیمپلنگ ہے تعلیمی اداروں سے اس کو جاری رکھا جائے گا اچھا زاہیر چھول جی صاحب محکمہ پرائیمری ہیلس کے جانب سے کیا پراپر اقدامات نہیں کیے گئے کیونکہ پلاننگ پراپر کی گئی تھی کہ ایک دن سکول بند رہے گا مختلف شفت میں بچے آئیں گے تو کیا کمی جو ہے وہ یہاں پر کہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے پلی گراؤنڈز اسمبلیز گیترنگ سب بلوک تھی تو اس کے باوجود کس طرح سے یہ بچے ہیں جو کہ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں یا پھر وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صرف ٹیسٹ اپ کیے جا رہے ہیں اس کی بنا پر جو بچے ہیں اب کرونا وائرس کا شکار معلوم ہو رہے ہیں یہ ایک جب تعلیمی ادارے کھولنے کا فیسٹر کیا گیا تو یہی خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا تھا کہ تعلیمی ادارے کھولنے کی صورت میں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا اور بچوں میں جو ہے وہ خاص طور پر جو پھلاو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے کرونا وائرس کا اور اسی وجہ سے یہ سیمپلنگ کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا تھا کہ رینڈم سیمپلنگ کی جائے تاکہ اس عمر کا اندازہ لگایا جا سکے اور اب یہ چونتیس بچے جو مختلف تعلیمی اداروں میں پجاب بھر کے کرونا وائرس میں مختلا پائے گئے ہیں تو اب ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کے بعد یہ بات جو ہے وہ حتمی طور پر کہی جا سکے گی کہ کیا یہ پہلے سے آج جو ہے وہ کرونا وائرس میں مختلا تھے یا اس دوران جب سکولوں میں آنا جانا شروع ہوا ان بچوں کا تو اس دوران جو ہے وہ ان کو وائرس جو ہے وہ لاحق ہوا یا پھر سکول میں جو ہے وہ کہیں سے جو ہے وہ انہوں نے وائرس ایکوائر کیا ہے یہ ابھی کانٹیکٹ ٹریسنگ کے بعد جو ہے وہ حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا اس بارے میں لیکن ایک آلامک سیچوئیشن ہے کہ تعلیمی اداروں میں ان کے کھلتے ہی پہلے تین روز کے دوران یہ چوتیس بچے جو ہیں وہ صوبے بھر میں کرونا وائرس میں مختلا پائے گئے ہیں تو زاہی شہدری صاحب کیا یہ بھی کوئی پلیننگ کی جا رہی ہے کہ لاہور میں ابھی تک اس حوالے سے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی گئی ہے مختلف سکولز میں اور کیا کوئی خشہ زاہر کیا جا رہا ہے کہ سکولز بند بھی ہو سکتے ہیں جی بالکل اس حوالے سے جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دو سے زاہر جہاں بھی جس سکول میں بھی بچے پوزیٹیو ہوں گے کرونا پوزیٹیو ہوں گے ان سکولوں کو جو ہے وہ پانچ دن کے لیے بند کیا جائے گا فیلحال یہ فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب لاہور میں بھی یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ جو ہے وہ یہ رینڈم سیمپلنگ جاری ہے اور اس کے بھی ابھی یہ عمل چکے جاری ہے حتمی طور پر ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی کیس سامنے نہیں آیا لیکن ابھی یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہوگی جہاں تک تعلیمی اداروں کا تعلق ہے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج صبح سندھ میں جو ہے وہ جو فردر آگے مختلف کلاسس کو جو ہے وہ آن کیا جانا تھا سکولوں میں تعلیمی اداروں میں تو اس کو جو ہے وہ اس سلسلے کو فیل وقت جو ہے وہ موخر کیا گیا ہے سندھ میں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دوبارہ تعلیمی اداروں کی وجہ سے بچوں میں کرونا وائرس کی لہر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور اسی خطشے کے پیش نظر اب بہت ہی جو ہے باریک بینی کے ساتھ اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اچھا داہی چودری آپ نے بتایا کہ ٹوٹل جو رینڈم سیمپلنگ ہوئی ہے وہ تیرہ ہزار بچوں کی ہوئی ہے تو تیرہ ہزار بچوں میں سے لاہور کی کتنے سٹوڈنٹس شامل ہیں اور ان کی لاہور کے ایرئے کا جو رزلٹ ہے وہ کب تک آئے گا تک جو سیمپلنگ کی گئی ہے اس میں لاہور میں ہونے والی جو سیمپلنگ ہے ان میں کوئی بچہ جو ہے وہ ابھی تک پوزیٹیو نہیں آیا سامنے یہ ایک لاہور شہر کے حوالے سے ابھی تک کی جو ہے وہ ایک حوصلہ افضا بات ہے لیکن ابھی یہ پہلے تین روز کی جو ہے وہ کانٹیک یہ جو رینڈم سیمپلنگ ہے ابھی آئندہ ہفتے بھی یہ رینڈم سیمپلنگ کا عمل جاری رہے گا اور یہ چونکہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ ڈیٹا کمیک کیا گیا اور پرائیمری اور سیکنڈری ہیلپ نے پورے پنجاب کا ڈیٹا جاری کیا ہے اسرچوئی صاحب تیرہ ہزار میں سے چونتیس بچے سامنے آنا یہ ایک بہت بڑی ایک تو ماؤنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تیرہ ہزار کے بجائے کمپلیٹ سیمپلنگ کی جاتی تو اس سے بھی کہیں زیادہ فگر ہو سکتی تھی کرونا وائرس کی صورتحال جو ہے وہ مزید بھی پچیتا ہو سکتی ہے یہ الامنگ اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف اور صرف پرٹیکلرلی بچوں کو جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے یہ جنرل پاپولیشن جو ہے وہ اس کا رینڈم سیمپلنگ نہیں ہے نہ ہی اس طرح جو ہے وہ تمام جو ہے وہ شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی سیمپلنگ کی گئی ہے بلکہ پرٹیکلرلی صرف تعلیمی اداروں کو فوکس کیا گیا ہے اور یہ کیسز ان میں سامنے آئے ہیں زہر شہدی صاحب تو سیکنڈ فیز کے جو سیمپلز ہیں جو کہ ایکوائر کیے گئے ہیں ان کے ریزرٹ کب آئیں گے جس طرح یہ رینڈم سیمپلنگ جو ہے جس مرحلہ وار یہ جاری ہے جس طرح پہلے تین دن کے جس دوران جو سیمپلنگ کی گئی ان کے آج نتائج جاری کیے گئے ہیں اس کے بعد اب فردر جو آگے آئندہ جو دنوں میں سیمپلنگ ہوگی جون جون یہ سیمپلز آتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے ریزرٹس بھی کمپائل ہوتے جائیں گے اچھا تو زہر چودری صاحب ایسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ کوئی بھی پوزیٹیف سٹورنٹ نہیں نکلا ہے تو کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایساو پیس پر لاہور میں مکمل عمل درامت کیا جا رہا ہے جبکہ پنجاب کے جو دوسرے شہر ہیں وہاں بھی ایساو پیس پر غالباً اس طرح سے عمل نہیں کیا گیا جی اس حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہوگا کہ لاہور میں جو ہے وہ ابھی تک کوئی پوزیٹیف کیس کیوں سامنے نہیں آیا کیا ایساو پیس فالو کیے گئے ہیں یا لاہور میں جو ہے وہ اس طرح کا سپریٹ نہیں ہے کیونکہ یہ صرف بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک محدود پیمانے پر جو ہے وہ اب تک کی سیمپلنگ ہے یہ صرف پہلے تین دن کی سیمپلنگ ہے ابھی تعلیمی ادارے کھلے جو ہے کھلنے کا جو سلسلہ ہے یہ ابھی ایک ہفتہ جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تعلیمی ادارے جو ہے وہ پندرہ سے آن کیے گئے اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ کتنے روز گزرے ہیں اور اس میں صرف تین دن کی یہ سیمپلنگ ہے ابھی یہ جو سکولوں میں بچوں کا آنا ان کی جو سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہیں اس کے نتائج آنے والے دنوں میں زیادہ واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکیں گے کیونکہ انکومیشن پیریڈ جو ہے وہ وائرس کا وہ دس سے پندرہ دن کا ہے اور اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ جب آپ نے پہلا ویک جو ہے وہ سکولوں کو تعلیمی اداروں کو آن کیا ان کو کھولا وہاں پہ بچے آئے تو اس کے پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ پندرہ دن کے بعد آپ کو صورتحال واضح ہوتی ہے کہ جو آپ نے سکول تعلیمی ادارے کھولے تھے ان میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تک کمپرومائز ہوئی بچے کے ساتھ تک جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں یہ صورتحال آئندہ دو ہفتوں میں مزید واضح ہو جائے گی آئندہ دو ہفتوں میں یہ صورتحال ہے جو کہ مزید واضح ہوگی زاہی چودی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو پرائیوٹ لیبز ہیں کرونا کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو زیادہ جو شرعہ ہے تین سے چار فیصد زیادہ پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں پرائیوٹ لیبز میں اور گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے گورنمنٹ لیبز میں یہ شرعہ کم ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جی بلکل اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک پہچیدہ سی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ جو پرائیوٹ لیبز میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی شرعہ جو ہے وہ گزشتہ ہفتے وہ سکس پرسنٹ سے بھی دوبارہ پوزیٹیوٹی ریٹ ان کا زیادہ آیا ہے جبکہ اس ہفتے بھی وہ تین سے چار پرسنٹ تک جو ہے وہ پوزیٹیوٹی تھی ان کیسز کی دوسری جانب جو سرکاری لیبز ہیں جو محکمہ پرائیمری ایڈ سیکنڈری ہیلپ کے زیرے انظام چل رہی ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس میں ایک پرسنٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ پوزیٹیوٹی سامنے آ رہی ہے تاہم حتمی طور پہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کیا وجہ ہے لیکن جو وہ ماہرین ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو زیادہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں وہ پرائیوٹ لیبز سے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروانے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ پرائیوٹ لیبز میں زیادہ سامنے آ رہا ہے جبکہ جو سرکاری لیبز میں ہونے والے ٹیسٹ ہیں وہ زیادہ تار جو ہے وہ رینڈم سیلم کے اوپر مشتمل ہیں وہ صحت بند آبادی کے جو ہے وہ سیمپلنگ اس میں زیادہ ہے جس کی وجہ سے پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ ایک پرسنٹ راؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اچھا ظاہر چودری صاحب سیکنڈ ویو آ رہی ہے پوری دنیا میں یہ خرشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو پنجاب کو اور سپیشلی لاہور کو اس ویو سے کتنا خطرہ ہے اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ کے جانب سے کیا اددامات کیے جا رہے ہیں کیا ہم ریڈی ہیں آجی بلکل ہم نے جو ہے وہ تمام جو معمولات زندگی ہیں وہ تو آلموس پہال کر دی ہیں اور اس وقت تک جو ہمارا جو معمول معمول کی جو طرز زندگی ہے وہ ہم اپنا چکے ہیں لیکن یہ خطرہ بدستور اپنی جگہ ماہرین کے مطابق موجود ہے کہ سیکنڈ ویو کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم جو بڑی عید کے اوپر عید قرمان کے اوپر اس کے بعد محارم کے پہلے اشیاء میں یہ جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ اب ایکسکلوڈ ہو گیا ہے کیونکہ پندرہ روز گزر گئے اور اس کا امپیکٹ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا لیکن اب تعلیمیہ دارے کھلنے کے بعد زیادہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹس تمام پبلک پلیسز جو ہیں وہ اوپن ہو گئی ہیں اب مکمل کاروبار جو ہے وہ کھل چکا ہے تو آئندہ آنے والے جو ہے وہ ایک سے دو ہفتوں میں اب اس کا بھی امپیکٹ نظر آئے گا اور اس میں ہمیں واضح طور پر ہم جو ہے وہ کا وہ ایک ہفتے سے زیادہ ہے لیکن سکول بند کرنے کا جو حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے وہ ہے پانچ دن کی زاہی چودی سے ہمارا رابطہ بنکتا ہوا ہے زاہی چودی ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا گیریزن سکول لنکانا صاحب کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور اسی طرح بہت سارے مختلف ایسے سکولز ہیں جن کو پنجاب بھر میں کرونا وائرس کے پوزیٹیو کیسز آنے کی بنا پر بند کیا جا رہا ہے